موسیقی موسیقی مہاکال کی نگری اجین میں بھی بارش لوگوں کے لیے آفت بنی ہوئی ہے حالت یہے کہ لوگوں کو شمسان بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے ایک بزرگ کی موت کے بعد گھر کے سامنے ہی انتیم سنسکار کرنا پڑا مدی پردیش میں بار کی وجہ سے پچھلے دو دن میں پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے سادر میں کچھا مکان گرنے سے سات لوگوں کی موت ہوئی جبکہ ستنا کے مہر میں ہاؤسنگ بورڈ کی امارت گرنے سے دو لوگوں کی موت ہوئی چھتربور میں ایک کار نالے میں گر گئی اس حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی بارش کے چلتے ہیں نرسنگ پور میں ایک تین منزل آئے امارت گر گئی تین لوگوں کو بچائے گیا لیکن ابھی بھی کچھ لوگ دبے ہوئے ہیں راجستان میں بھی بار سے حالات خراب ہیں راجستان کے تحصیلوں میں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے چطورگڑ میں تیز گھنٹے کی لگاتار بارش سے بارڈ کے حالات ہیں گمبیری اور گھوسنڈا باندھ کے سبھی گیٹ کھول دینے سے شہر کے چاروں طرف پانی ہے NDRF کی ٹیم بچاپ کے کام میں جوٹی ہوئی ہے کوٹا میں چمبل، پرون اور کالی سندھ ندیاں اوفان پر ہے راستے بند پڑے ہیں بارہ میں ٹاپو بنے گاوو سے لوگوں کو باہر نکالنے میئر فورس کی بھی مدد لی جا رہی ہے پچاس سے زیادہ لوگوں کو سہی سلامت باہر نکالا گیا ہے لیکن سیکڑوں لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں آفت کی بارش کے بیچ کوٹا میں کچھ لوگ جان سے کھلوار کر رہے ہیں کوٹا بیراج کے ڈاؤن سٹریم میں پانی نکالا جا رہا ہے لیکن کچھ لوگ یہاں بھی سیلفی لینے میں لگے ہوئے ہیں راجستان کے بارہ میں بارکہ سب سے زیادہ اثر ہوا ہے چار لوگ ندیوں کے پانی میں بہ گئے بارہ کے پھولا برود گاؤں میں مکان ڈہنے سے ایک ہی پریوار کے چھے لوگوں کی موت ہو گئے جبکہ چار لوگ گمیر روپ سے گھائل ہو گئے ایک ہفتے پہلے بھی راجستان کے بارہ میر اور پالی میں سات لوگوں کی موت ہو گئی تھی راجستان میں مونسون کی بارش میں اس بار کئی ریکارڈ توڑے ہیں پیار کی کئی زلوں میں ابھی تک بارہ سے بربادی کے حالات ہے یہاں تک کہ پٹنا شہر بھی بارہ کی چپیت میں ہے پٹنا میں گنگا نے 22 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے گنگا میں پانی کا لیول 50 میٹر کے پار پہنچ گیا اس سے پہلو 994 میں ایسی حالت ہوئی تھی حالانکہ راہت کی خبر یہ ہے کہ بارہ کے پانی میں اب تھوڑی کمی آئی ہے لیکن بیگو سرائے، مونگیر، لکھی سرائے اور کٹیہار جیسے زلوں میں ابھی بھی حالت بطر ہے بارہ راہت کو لے کر سی ایم نتیش کمار نے سبھی زلوں کے ڈی ایم کے ساتھ بیٹھک کی انہوں نے گنگا کی بارڈ کے لیے کینٹسرکار کو ذمہ دار ٹھہر آیا ہے تو پسووں کو بھی باہر لانے کا انتجام کیا جا رہا ہے اور ریلیف کیم لوگوں کے لیے بھی اور پسووں کے لیے اس کا انتجام کیا جا رہا ہے اس کی پوری ہم لوگوں نے سمیچھا کی ہے اور اس کے لیے سارے جلے میں پوری تیاری کر لی ہے بیہار میں بارڈ سے بچاپ کے لیے اینڈی ایر ایف کی پانچ ٹی میں آئی ہوئی ہے جس میں دھائی سو لوگ سامل ہیں بارڈ پروہویت لوگوں کے لیے مرجنسی ہلپ لائن شروع کی گئی ہے جس کا نمبر ہے 0612-2217-301 بیہار میں بارڈ کی وجہ سے اس سال سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بیہار میں کئی جگہ ہائیوے پر بھی بارڈ کا پانی آ گیا ہے اور اسی کی وجہ سے یاد ایاد پر اثر پڑا ہے یوگرو بھاوراندیو کی زنستہ پتنجلی کو ممبائی کے سکولوں میں یوگ سکھانے کا ذمہ سوپا گیا لیکن وپکش اس کا ویروب کر رہا ہے مہراشت سرکار نے راجی کے سبھی سکولوں سے ہر مینے کی 21 تاریخ کو یوگ ابھیاز کروانے کو کہا ہے مہراشت کے سبھی سکولوں کے پرنسپل کو چٹھی لکھ کر یوگ ابھیاز شویر میں پتنجلی یوگ سمیتی کی مدد کرنے کو کہا گیا ہے بی جی بی نے سرکار کے فیصلے کا سواگت کیا ہے لیکن وپکش کا کہنا ہے کہ یوگ کے نام پر سیاست ہو رہی ہے خاص دھرم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے جسے سکولوں میں پی ٹی کے کلاسس ہوتے ہیں اسی پرکار سے 10-15 منٹ بچوں کو یوگ کے ویشے میں بتایا ہے اس میں تو کوئی اپتی جیسا ویشے ہی نہیں ہے جو لوگ بھی یوگا کرتے ہیں سکول میں کر رہا ہے ان کو کون مانا کر رہا ہے جو اس دیش کے اندر وندے ماتنم پڑھتے ہیں ان کو پڑھا ہی ہے آپ جو لوگ کچھ مسلمان جا کر کے ٹیکہ لگا کر کے ان جو بھائی ایک سا مسجد میں کھڑے رہتے ہیں کون مانا کرتا ہے پتنجلی یوگ سمیتی نے مہراشت سرکار سے سکولوں میں یوگشویر کے لیے سمپرک کیا تھا شکشہ منترالے نے 8 جون کو آدیش جاری کر سکولوں کو یوگشویر میں مدد کے لیے کہا مہراشت کے 1658 سیکنڈری سکولوں میں یوگ کرائے جائے گا پانچوی سے باروی کلاس تک کے بچے یوگ کریں یوگشویر کے لیے پتنجلی یوگ سمیتی کو سرکار کوئی فیس نہیں دے گی مالکہ راجس سرکار کی دلیل ہے کہ سکول میں یوگشویر انیوارے نہیں ہیں 99 سال کے لب میں انتظار کے بعد پاکستان میں ہندو میریج بل پیش ہو گیا ہے لیکن ہندو سنگٹن نے اس بل کو اپہرن اور دھرمانترن کا لائسنس بتا رہا ہے ہندو میریج بل کے پاس ہو جانے کے بعد شادی کے بعد ہندو لڑکا یا لڑکی دھرم پریورتن کر لیں تو ان کی شادی اپنے آپ ختم ہو جائے گی پاکستان کے ہندووں نے اس پر اعتراض جتایا ہے پاکستان میں ہندووں کی شادی کا ریسٹریشن نہیں ہونی کی وجہ سے پولس شادی شدہ ہندو جوڑوں کو تنگ کرتی شادی کے بعد ہندو جوڑے اگر کہیں گھومنے چاہتے ہیں تو ان سے قانونی دستاویز مانگے جاتے ہیں کسی شادی شدہ لڑکی کے اپھرن ہونے پر پولیس ایفیار درچ کرنے کے لئے اس کے پتی سے ہی سبوت لانے کو کہتی ہے اور بلکی سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا دھرم بدلتا ہے تو اس حالت میں اس ویختی کا اس کے ماں باپ بچے پتی بیوی سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہ جائے گا بیت بنتی ری ایرون جیٹلی نے کشوین میں سرکشہ بنوں پر پتھر پھیکنے والوں پر نشانہ ساتھا جیٹلی نے کھا کہ پتھر پھیکنے والے کوئی سرکتی اگرے نہیں ہے تیرنگا یاترہ کو جھنڈی دکھانے جمہو پہنچے ویتمنتری نے جمہو کشمیر میں گڑوڑی فیلانے کے لئے پاکستان اور الگاو وادیوں کو نشانے پڑ دیا سن 65 کی لڑائی لڑی سن 71 کی لڑائی لڑی سن 90 میں اس کو یہ لگ گیا کہ یود کے مامدے سے تو ہم چیت نہیں سکتے اب سیما پار سے آتن کی بھیج کر آتنک واد کے مادیم سے ہم جمہو کشمیر کو حافظ یہ کوئی ستیاغ رہی نہیں تھے یہ حملہور تھے جیٹلی نے کہا کہ دیش کی سرکشہ سرکار کی پراتھ مکتہ ہے اور اس سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا حالی میں کھلا سا ہوا تھا کہ پاکستان کشمیر میں اشانتی فیلانے کے لئے فنڈنگ کرتا ہے سوطروں کے مطابق پاکستان سے ہر سال قریب 100 کروڑ روپے کشمیر کے لئے بھیجے جاتے ہیں سوطروں کے مطابق کشمیر میں پیسے بھیج رہا ہے پاکستان سے بھیجی گئی رقم کو الگاؤوادی نیتاؤں اور پتھر بازوں میں باٹا جاتا ہے کشمیر کے کپوڑا زلے میں سینہ سے مدھگیر کے دوران تین آتنکوادی مار گیا سبح سینہ کو تنگدار میں آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی اس کے بعد جوانوں نے انہیں گھیڑ لیا مدھگیر میں تین آتنکی مارے گئے یہ آتنکی دو دن پہلے بی ایس ایف کے جوانوں پر حملے میں شامل تھے آتنکیوں کے قبضے سے کئی ہتھیار برامد ہوئے ہیں جمہو کشمیر میں حال کے دنوں میں آتنکی مدھگیر بڑھی ہے 15 اگست کو شینہ کے نوہٹٹا میں آتنکی حملے کے دوران سینہ کے دوران سینہ کے کمانڈین رموت کمار شہید ہو گئے جبکہ دو آتنکی مارے گئے 8 اگست کو کبوارا کے ماشیل سیکٹر میں بی ایس ایف کے دو جوان شہید ہوئے ایک آتنکی مارا گیا 30 جولائی کو کبوارا کے نوگام سیکٹر میں آتنکیوں سے مدھگیر کے دوران دو سینک شہید ہوئے دو آتنکی مارے گئے 25 جون کو پلواما کے پمپور میں سینہ کے پمپور میں سینہ کے پر پی ایف ٹیم پر حملے میں آٹھ جوان شہید ہو گئے جبکہ 22 جوان زخمی ہو گئے جس سال دس جولائی تک جمہو کشمیر میں آتنکی مدھگیر میں 138 گھٹ نائے ہوئی ہیں جبکہ 2015 میں 208 گھٹ نائے ہوئی ہیں ڈیوپی کے دیوریا میں ایک سکول ٹیچر نے ہو وقت نہیں کرنے پر ڈیوپی کے دیوریا کی گرین لینڈ پبلک سکول میں پڑھنے والا کیجی کلاس کا یہ بچہ اپنے پیروں پر ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا ہے شریر پر جگہ جگہ چوٹ کی نشان ہے پٹائی کے بعد سکول جانے کو لے کر بچے میں خوف ہے چوٹ کے باب جوش شکایت لکھوانے کے لیے پریوار کے ساتھ تھانے تک جانے کی مجبوری الگ ٹیچر نے ماسوم کو اس لئے پیٹا کیونکہ وہ ہومورگ کر کے نہیں آیا تھا بچے کو پیٹنے والی ٹیچر کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے سکول میں بچوں کے ساتھ مار پیٹ نہیں کرنے کو لے کر بخائدہ خانون ہے لیکن اس کا پالا نہیں ہو رہا ہے یو پی کے کیابنٹ منتری شرپال یادب نے کہا ہے کہ سماجوادی پارٹی میں سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے شرپال کے مطابق سی ایم اکھیلیش یادب اور ان کے بیچ من مطاو یا متبھید جیسی کوئی بات نہیں ہے زی نیوز سے خاص باتچیت میں شرپال یادب نے کہا کہ کچھ چاپلوس ان کے اور سی ایم کے بیچ توری بڑھانا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہیں رہے شرپال کے مطابق سبھی چاپلوسوں بائیمانوں اور دلالوں کی لسٹ تیار ہو گئی ہے اور ان کے خلاف ایک مہینے کے بھیتر کاریوائی ہو گئی شرپال نے سی ایم کے کامکاش کی تاریف کی لیکن قومی ایک تعدل سے ویلے پر نہیں بولنے کچھ چاپلوس لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بائیمان لوگ ہوتے ہیں تو دلال اور چاپلوسوں اسے سابدھان رہنے کی ضرورت ہے ہم لوگ بیچار یا کوئی بھی سجاو دیتے ہیں نیڑ مکمنتی جی کے ہی ہوتا ہے نہ تو کہیں منمتاو ہے نہ کوئی بات ہے چار کو جب پارٹی میں ہی نہیں لیا گیا تھا قومی ایک تعدلے ہوگا تھا اب اس پر نیتا جی کو نڑے لینا ہے نیتا جی ہمارے سماجوادی پروار کے مکیاں ہیں چودہ اگست کو شپال یادب نے مینپوری میں کیبنٹ سے اسطیفے کی دھمکی دی آروپ لگایا تھا کہ ادھیکاری ان کی بات نہیں سن رہے ہیں پندر اگست کو سماجوادی پارٹی اتھے اکشن ملائم سنگھ یادب نے بھائی کا پکش لیتے ہوئے کہا کہ شپال کے خلاف ساجش ہو رہی ہے سترہ اگست کو شپال یادب راجی کیبنٹ کی بیٹھک میں نہیں پہنچے انیس اگست کو سی ایم کے بنگلے پر چاچا بھتیجے کی ملاقات ہوئی ایک گھنٹے کی باتچیت کے بعد شپال مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور شپال کے مضابق جن ادھیکاریوں نے ان کی بات نہیں سنی سی ایم ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں پٹیالا پولیس نے آروپی پروفیسر گرشہ رنگل کے خلاف کیس درج کر لیا ہے پوجہ نے کالج کے روئیے سے پریشان ہو کر فانسی لگا کر آدمہتیا کر لی تھی پوجہ نے آتفتیا کرنے سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی کے نام خون سے چٹھی لکھی تھی پریوار دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی چاہتا ہے جو پروفیسر گل نے انہوں نے ہاؤسٹل نہیں دیا اس وجہ سے اس نے پریشان ہو کر جڑا سوسائیڈ کیا ہے جس کا ایک وفف نے سوسائیڈ نوٹ بھی ہمیں پیش کیا ہے تو اس کے ادار پہ ہم نے پروفیسر گل پہ کیس درج کر دیا فردر ہاؤ کے انویسٹیگیشن چل رہی ہے نکال دیا میرے لڑکی کو کہیں ایک لاکھ روپے دے ہوگی تو ہاؤسٹل ملے گا نہیں ملے گا ہم گریب آدمی ہمارے بچی سرکاری سکول میں پڑے ہیں پوجا اور اس کے پریوار نے کوچ پر شوشن کے آروپ لگائے ہیں یوپی کے گونڈا کی رہنے والی پوجا بی اے سیکنڈیئر کی چھاترہ تھی پوجا ہینڈبال کے ساتھ ساتھ کبڑڈی کی بھی کھلاڑی تھی پوجا کی دو بہن اور ایک بھائی ہے پوجا سب سے بڑی تھی پوجا کے پریوار کی آرتک حالت اچھی نہیں ہے اس کے پتا سبزی پیچ کر پریوار کا گزارہ کرتے ہیں